جی اسلام علیکم میں آپ کا حوست ہے یبھالی اب کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا شیر پاکستان کا دنگل ہوئی ہے مشاہاللہ بہت کامیاب دنگل رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو رسول میںба کامیاب پاکستان کی بھی ڈیچیل سامنے ہم سب سے پہلے شیر پاکستان دنگل کے بارے میں بات کرلاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کھوکار برادران کوئیت والے اور ملک زمان نصیب صاحب اور یوسف پلوان صاحب انوالا پیسر بلہ پلوان صاحب انوالا نے یہ مشاہ اللہ کامیاب دنگل کروایا ہے پاکستان ریسلنگ فرڈریشن کے ساتھ الہاق کر کے یہ شیر پاکستان کا ٹائٹل رکھا گیا تھا اور بڑا ہی کامیاب دنگل انہوں نے کروایا ہے تو اس کے لئے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مشاہ اللہ بہترین جوڑیں انہوں نے سیٹ کی کانٹے دار جوڑیں تھی سب کے فیصلے ہوئے اور عوام کو بہت مزایا جنہوں نے یہ دنگل یہاں پر آ کر لائیو دیکھا وہ یقیناً آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ دنگل انجوائے کیا ہم لوگوں نے مشاہ اللہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا سیلیبریٹ کیا اور بڑا مزا آیا تو سب سے پہلے ہم اس دنگل کی کشتیوں کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو نیچے جوڑ تھی وہ سابر پلوان اور شانہ پلوان کے درمیان تھی یہ کشتی برابر رہی اس کے علاوہ بھی کافی ساری چھوٹی کشتیاں ہوئی ہیں تو ہم جو مین ہائلائٹڈ کشتیاں تھی ان کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر کشتی ہوئی حیدر پلوان ملتانی اور اشفاق اور چھوٹا میٹو کے درمیان تو یہ کشتی جیتی حیدر پلوان ملتانی نے اس کے علاوہ کرنٹ پلوان فیصلہ بادی پتھا خالد پلوان مرونڈی با مقابلہ شیر علی پلوان پتھا حاجی عمر پلوان رسوں میں پاکوہین ان کی کشتی ہوئی ہے اور میں شاء اللہ یہ کشتی برابر رہی ہے اور اس سے اوپر کشتی ہوئی حسن علی بولا پتھا فرید پلوان پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ اور با مقابلہ آسو پلوان پیسر اچھی پلوان رسوں میں ملتان کے درمیان یہ کشتی ہوئی اس کشتی کا تھوڑا سا رولہ پڑا کہ یہ کشتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس پر ہم تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں تھوڑی سی آئی لائٹ کر دیتے ہیں کہ میں شاء اللہ دونوں ہی اچھی تیاری میں تھے حالانکہ اس کشتی میں آسو پلوان فیوریٹ تھے کیونکہ ان کا چھوٹے بھائی نے حسن علی بولا کو دو مرتبہ گرائیا ہوا تھا میں شاء اللہ بہت اچھی کشتی لڑی دونوں نے تو اس کشتی میں ہم حسن علی بولا کو داد دیتے ہیں کہ میں شاء اللہ پوری کشتی میں وہ فوکس نظر آئے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کشتی سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں یا کچھ اور سوچ رہے ہیں تو پوری کشتی میں وہ انجوائے کر رہے تھے بڑے زبردست طریقے سے کشتی لڑے تھے اور آسو پلوان بھی میں شاء اللہ ایز یوزول وہ اپنی بہترین کشتی کا مظاہرہ کر رہے تھے دونوں ہی پاکستان کا فیوچر ہیں دونوں ہی پاکستان کے آنے والے وقت کے بڑی جوڑ کے یہ ریسلر انشاء اللہ بنیں گے اگر اسی طرح ہی مینہ تنہی جاری رکھی اور انجری سے بچے تو انشاء اللہ فیوچر میں یہی لڑکے ہیں جو آپ لوگوں کو بڑی جوڑ میں نظر آئیں گے تو پاکستان کا یہ سرمایہ ہیں دونوں ریسلر انہوں نے جو دعو لگایا جہاں پر یہ رولا ڈال ہے کشتی کا آسو پلوان نے یہاں پر پاٹ چیر کرنے کی کوشش کی ہے وہیں حسن علی بھولا نے ان کی پاٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جس کو سانجے کا دعو بھی کہتے ہیں یا ایک کامان دعو بھی کہہ سکتے ہیں تو وہیں پر جب آسو پلوان نے یہ پاٹ چیر کرنے کی کوشش کی دعو لگانے کی کوشش کی وہ اپنا بیلنس منٹین نہیں رکھ پائے اور وہیں حسن علی بھولا جب ان کو اچھالا گیا تو وہ اوپر ہی کشتی میں ہی مڑ گئے پوری طرح اس دعو میں آئے نہیں اور اس وجہ سے منصف نے کشتی حسن علی بھولا کو دے دی کہ آسو پلوان اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائے اگر آسو پلوان کا دعو پورا لگ جاتا اور حسن علی بھولا ہوا میں ہی گھوم جاتے یا ان کی پیٹھ لگ جاتی بھلے ہی آسو پلوان کا جیسے کندہ لگا ہے ایسا لگ جاتا تو پھر بھی آسو پلوان کو کشتی دی جاتی کیونکہ ہمیشہ کشتی دعو والے کو دی جاتی ہے لیکن یہاں پر حسن علی بھولا کیونکہ اوپر بچ گئے ان کے اوپر پوری طرح دعو نہیں لگا تو اس وجہ سے منصفان نے کشتی ان کو دی بہرحال منصفوں کا یہ فیصلہ تھا تو آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہوں گے شائع کی نظرات اس سے اوپر جو کشتی ہوئی ہے وہ مہین پلوان سیال پتہ آمید پلوان روسوں میں پاکوین با مقابلہ ارشد پلوان کوچ منٹو پارک والا کھاڑا تو ان کے درمیان یہ کشتی ہوئی اچھی اور لمبی کشتی چلی ہے یہ کشتی برابر رہی ہے اور اس سے اوپر کشتی ہوئی حماد پلوان پیسر رنہ پلوان پانا والا ایشن گولڈ میڈیش با مقابلہ گونگا پلوان لہوری کے درمیان دونوں ہی مہین شل اچھی ریسلہ رہے ہیں دونوں ہی کاریگر پلوان میں شلال یہ ایک ہائی لیٹیڈ کشتی تھی پورے دنگل کی اور اس کشتی نے پورے شائکین کے دل جیتے ہیں گونگا پلوان نے میں شلال بہترین کشتی کا مظاہر کرتے ہوئے پوٹھی کا دعو لگا کر ان کو گرائے تو بڑا ہی زبردست انہوں نے دعو لگایا اور کشتی اپنے نام کی تو اس کے علاوہ جو بڑی جوڑ ہوئی ہے جو ٹائٹل فائٹ تھی آویس پلوان سہی والیا با مقابلہ آسے پلوان موچی کے درمیان میں شلال زبردست کشتی ہوئی ہے یہ ان کے درمیان تیسری کشتی ہو رہی تھی پہلی کشتی آویس پلوان نے جیتی دوسری آسے پلوان نے اور تیسری یہ فیصلہ کشتی جو شیر پاکستان کے ٹائٹل پر رکھی گئی تھی میں شلال دس سے بارہ منٹ یہ کشتی چلی ہے دونوں نے بڑی اچھی کشتی کا مظاہرہ کیا ہے اس کشتی کی پہلی پکڑ آویس پلوان نے میں شلال پہل کیا ہے میں آسے پلوان موچی کو نیچے بٹھایا ہے لیکن زبردست طریقے سے آسے پلوان موچی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کے چونگل سے نکلے اور پھر آسے پلوان موچی نے ان کو تھکا کے میں شلال نیچے بٹھا کے کونڈے کے داؤ پر گرانے کوشش کی اور وہاں پر جیسے ہی وہ بچ رہتے تھے تو وہاں پر ہی انہوں نے پٹچیر یا گسے کا داؤ کہہ سکتے ہیں وہاں پر لگا کر انہوں نے گرہ ہے تو مزید شائقین بتا سکتے ہیں وہ کون سا داؤ تھا تو میں شلال آسے پلوان موچی نے شیر پاکستان کا ٹائٹل ون کر لیا ہے اس ٹائٹل کو ون کرنے پر ہم آسے پلوان موچی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں شلال پاکستان کے میاناز اور نمبر ون ریسلر ہیں تو دوہزار تئیس کا جو رستو میں پاکستان کا فائنل ہوا ہے تو لگتا ہے ریاست کے پلوانوں نے اس کو سیریس لے لیا ہے اور دوہزار چوبیس کا سال ریاست کے پلوانوں کے نام ہی جا رہا ہے جس طرح شیر پنجاب کا ٹائٹل شہزاد پلوان پچار نے جیتا پھر رستو میں پنجاب کا ٹائٹل سامل پلوان جکھر نے جیتا اور ابھی حالی میں شیر پاکستان کا ٹائٹل آسے پلوان موچی نے اپنے نام کیا تو میں شلال ریاست کے پلوان اور ریاست کے جو شائقین ہیں جو ٹھیک ادار ہیں جس طرح وہ پیسہ خارچ کر رہے ہیں بڑے بڑے لیول کے دنگل کر رہے ہیں اپنے پلوانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈیزارو کرتے ہیں ان ٹائٹلز کو مشہاللہ یہ شائقین کشتی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑی زبردست اور پاورفل اور مڈ ریسلنگ کے جو اچھے ریسل آ رہے ہیں وہ ٹائٹل ون کر کے اوپر آ رہے ہیں تو ہم ان تمام پلوانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ایسے ہی دیسی کشتی میں پرفارم کرتے رہیں گے اور شائقین کا دل جیتے رہیں گے تو بہرحال رستو میں پاکستان کی ڈیٹیل کی بات کریں تو چودری ارشہ ستار صاحب بھی اس دنگل میں موجود تھے تو انہوں نے ان کے تعاون سے ہی یہ شیر پاکستان کا ٹائٹل کر آیا گیا تھا اور اناؤنسر کے تھرو انہوں نے یہ اناؤنس بھی کر رہا ہے کہ رستو میں پاکستان اور رستو میں پنجاب کا جو دنگل ہے وہ انشاءاللہ دوہ در پچیس میں ہونے جا رہا ہے آسے پلوان موچی شیر پاکستان اور جانی پلوان رستو میں پاکستان یہ دونوں پلوان کوالیفائی ہیں ان کو ڈیپارٹمنٹ میں ٹرائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں پلوان کوالیفائی ہیں یہ ڈریکٹی رستو میں پاکستان میں پارٹی سپیٹ کریں گے اور جو دوسرے ریسلر ہیں جو دوسرے ڈیپارٹ کے پلوان ہیں جیس پاکستان آرمی کے پاکستان وابڈا کے تو وہ ریسلر اپنے ڈیپارٹمنٹ میں مقابلے لڑیں گے وہاں سے دو دو پلوان نکل کے اس مقابلوں میں حصہ لیں گے تو جو ڈیٹ بتائی جاری تھی وہ 31 دسمبر کی لاس ڈیٹ بتائی جاری تھی اس سے پہلے پہلے پلیئرز کو اگاہ کیا گیا ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں اپنے نام درج کروائیں اور اگر اس میں پاکستان میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنا نام وہ ابھی سے لکھوا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے ہم پاکستان ریسلنگ فڈریشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں میں چلوں ہم بہت اچھا اقدام اٹھا رہے ہیں اس سے دیسی کشتی پرموٹ ہوگی جس طرح ہم رستو میں پنجاب اور رستو میں پاکستان کے وہ ٹائٹل کروانے جا رہے ہیں تو ہم چودری عرشہ ستار صاحب کو اور پاکستان ریسلنگ فڈریشن کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بڑا ہی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر کے دیسی کشتی کے شائکین کا دل جیتا ہے برہال یہ دنگل بہت کامیاب رہا جوسف پلوان صاحب بھی مبارک بات کے مستحق ہے کہ میں خود پرسلنی دیکھا ہے وہ رات دن جس طرح انہوں نے دنگل کی ڈیکوریشن کیا دنگل کی انہوں نے پرپریشن کیا میں چلوں میں میدان کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ عوام اس کے اندر آئی نہیں سکتی تھی جس وجہ سے یہ پور امن اور بڑا ہی اچھے منظم طریقے سے یہ دنگل ہوا ہے اور لوگوں نے انجوائے کیا کشتی صاف ہوئی ہے کوئی پیڑ وغیرہ نہیں ٹوٹا کوئی دنگل میں بعد نظمی پیدا نہیں ہوئی اس کا سہرہ یوسف پلوان صاحب کو جاتا ہے مشاہ اللہ انہوں نے بہترین طریقے سے ایسا انتظام کیا ہوا تھا میدان کے باہر انہوں نے پانی چھوڑا ہوا تھا اور اتنا بڑا فاصلہ تھا تاکہ عوام اس کو پھلانگی نہیں سکتی تھی جس وجہ سے وہ اندر نہیں آسکی اور بڑا زورزار طریقے سے انہوں نے یہ انتظام کیا ہم اس چیز کے لئے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں رات دن کے ان کی مینات ہے پلوانوں کو اکھٹا کرنا ان کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا اور پھر دنگل لڑانا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے عام بندے کا کام نہیں ہے وہ نہ ہی اکیلا بندہ اس چیز کو اپنے سار پہ لے سکتا ہے تو ہم اس چیز کے لئے یوسف بھائی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی اچھے سے اچھا اور اس سے بھی بڑے لیول کا دنگل کریں گے اور میرے ساتھ لوگ ڈان پلوان موجود ہے اس کی بھی کشتی ہوئی ہے برابر ہوئی ہے کشتی آپ کی گرادی ہے کشتی انہوں نے بھی اپنی کشتی گرائی ہے تو ہم امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں یہ بھی پاکستان کے بڑی جوڑ اور بڑے ریسلہ رومین کا بھی نام شمار ہوگا ماشاءاللہ یہ بچہ بھی محنت کر رہے ہیں مزید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لے گی کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ